موسیقی السلام لیکنس ملیکم ٹو کلاس ایٹھ میتھ آج کی اس لیکچر کی اندر ہم انڈسینڈ کریں گے کسٹر نمبر 3 & 4 ایکسرسائز نمبر 1.11 تو کسٹر نمبر 3 سے ہم سارٹ کریں گے جو کہ ہمارے پاس یہاں پر یہ ہے ہم نے یہاں پر ڈیسیمل نمبر کا کیوپ فائنٹ کرنا ہے سیمپل ہمارے پاس یہاں پر کچھ ڈیسیمل نمبر ہیں ہمیں کہہ گئی نہیں ہم نے ان کا کیوپ فائنٹ کرنا ہوگا کیوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس نمبر کی پار 3 دینی ہے اور پار 3 کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسی نمبر کو اپنے ساتھ ہی 3 time کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو start کرتے ہیں first number جو ہمیں یہاں پر given ہے 1.4 ہے اس کا آپ نے find کرنا ہے کیوب تو کیوب اس کا simple آئے گا یہاں پر کیوب کو لکھنے کا یہ کیا ہے وہ آپ پہلے understand کر لیں وہ دیکھ لیں وہ ہوتا ہے 1.4 ہمیں جو number given ہے اس کا آپ simple power میں 3 لے لیں اگر آپ نے کسی نمبر کا کیوب find کرنا ہے تو آپ اس کو ایسا لکھیں گے تو scale ہوتا تو ہم کیا لکھتے یہاں پر 2 لکھتے اگر آپ نے اس کا کیوں find کرنا ہے تو پھر آپ کیا لکھیں گے یہاں پر 3 لکھیں گے اوکے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 1.4 کو اپنے ساتھ ہی 3 time کرنا ہے multiply ٹھیک ہے اب پہلے آپ جو first two numbers ہیں انہیں کریں multiply یعنی کہ آپ use کریں یہاں پر calculator تو آپ کا answer آ جائے گا تو 1.4 کو آپ جب کریں گے multiply 1.4 سے تو یہ ہمارے پاس آئے گا 1.96 ٹھیک ہے یعنی کہ first two کو multiply کرنے سے answer کیا آتا ہے ان کو لکھنے ان کو multiply کرنے سے answer یہاں پر آئے گا 1.96 third کو آپ اب یہاں پر لکھیں یعنی کہ اب جو اس کا answer آئے گا اس کو آپ نے third کے ساتھ بھی کرنا ہے multiply so اس کو آپ مزید کریں multiply with 1.4 تو یہ آئے گا two point seven four four two point seven four four it's the answer that's it ٹھیک ہے یہ آپ کے تین سے چارسٹ ہے بنتے ہیں اس کو آپ نے اس transform کرنا ہے next question کی بات کریں اس کا next part ہے اس میں ہمیں جو number given ہے it is zero point four اس کا آپ نے find کرنا ہے کیوں ٹھیک ہے تو simple آپ اس کو پہلے ویسے دکھیں cube form کے اندر یعنی کہ آپ نے اس کے part جو ہے وہ three لینی ہے zero point four raise par three یہاں پر آ جائے گا اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے یہاں پر کرنا ہے کہ جو آپ کو یہاں پر number given ہے اس کی آپ نے اسی کو اپنے ساتھ ہی three time کرنا ہے multiply تو یہ آئے گا zero point four into zero point four into zero point four ٹھیک ہے اب اتنا کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اتنا کرنے کے بعد آپ نے کرنا یہاں پر یہ ہے کہ جو first two numbers ہیں پہلے آپ انہیں کریں گے multiply ان کا answer نکالیں گے تو یہ ہمارے پاس آئے گا zero point four into zero point four تو یہ آتا ہے zero point one six ٹھیک ہے تو یہاں پر آلے گا zero point one six اس کو آپ نے مزید کرنا ہے multiply third جو آپ کے پاس number ہے zero point four کے ساتھ اب جب آپ ان دونوں کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس جو answer آئے گا it is zero point zero six four ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ اس کا جو final answer پر لکھیں zero point zero six four یہ اس کا final کیا آگیا ہے answer آگیا ہے اوکی understand اب اس کے بعد ہم نے اس کا third part اس کو دیکھیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہے zero point eight بالکل ایسے ہی آپ نے اس number کو بھی solve کرنا ہے move on کریں گے question number four کی اوپا جس کی اندر آپ نے کیا کرنا ہے بالکل question number two کی طرح ہی cube roots کو point کرنا ہے ٹھیک ہے تو فرس ہمارے پاس number یہاں پہ given ہے twenty seven over two hundred and sixteen question number four first part میں ہمیں جی number given ہے it is twenty seven over two hundred and sixteen three okay اب اس میں آپ سمپل یہ کام کریں گے کہ آپ نے ان کو factorize کرنا ہے جب آپ ان کو factorize کریں گے twenty seven کو آپ نے الگ سے factorize کرنا ہے اور two hundred and sixteen کو آپ نے الگ سے separately factorize کرنا ہے ٹھیک ہے ان کو factorize کرتے ہیں find آپ نے کرنا ہے ان کا cube root اس کو لکھنے کا وے آپ question number two کی اندر understand کر بھی چکے ہیں کہ آپ کو جو given number ہے یا جو given fraction ہے آپ نے اس کے اوپر یہ symbol لگا دینا ہے اور یہ symbol کس کو denote کرتا ہے cube root کو twenty seven over two hundred and sixteen ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آگیا اب آپ نے اس کا جو cube root ہے یعنی کہ جو آپ given number ہے جو آپ given fraction ہے اس کے اندر دو نمبر ہوتے ہیں ایک numerator اور denominator آپ نے ان دونوں کا cube root separate کر دینا ہے twenty seven کا separate کر دیں اور two hundred and sixteen کا آپ cube root separate کر دیں اب آپ نے finally ان کو factorize کریں جب آپ ان کو factorize کریں گے تو twenty seven کے خیر آتی ہیں آپ کو یاد ہوگی یہ بنتا ہے three ریزو پار three کیسے آتا ہے three nine twenty seven three nine three بن three تو یہ three کا triplet بنتا ہے تو یہ آئے گا سیمپل یہاں پر three ریزو پار three ٹھیک ہے اب اسی طرح آپ نے نیچ نمبر ہمیں یہاں پر given ہے two hundred and sixteen اس کو بھی factorize کرنا ہے two پہ کریں یہ آئے گا one zero eight اس کا half پھر two پہ کریں گے تو آئے گا fifty four then two پہ کریں گے تو آئے گا twenty seven اب یہ twenty seven two پہ ڈیوائی ہوتا three پہ کریں گے تو یہاں پہ بچوں یہ ہو جائے گا three nine and three and then three ones ٹھیک ہے اب ان کے جو triplet کیوب روڈ آف three کیوب ٹھیک ہے because ایک ہی بنے گا triplet تو آپ اس کو simple لکھیں گے three کیوب اور یہاں پر آپ کے پاس کیا ہے یہاں پہ آپ کے پاس آئے گا یہ بنے گا two کا triplet ایک یہ والا اور یہ بنے گا ایک three کا triplet ٹھیک ہے تو اس کو آپ لکھیں کیوب روڈ آف یہاں پہ آئے گا two کیوب ٹھیک ہے into three کیوب آپ اوپر دیکھیں ہمارے پاس جو simple number ہے اس کے اندر single کیوب ہے تو آپ نے اس کیوب کو جو باہر کیوب روٹ ہے اسے کٹ کر دی لیں ان کے پہلے آپ سیپرٹ کریں کیوب روٹ کو ٹھیک ہے اوپر جلس 3 بچہ ہے اور نیچے ہمارے پاس یہاں پہ کیوب روٹ آف two کیوب آپ کٹنگ کریں یہاں سے اس طرح سے تو یہ آئے گا اس پر اوپر 3 بچہ ہے اور نیچے ہمارے پاس number یہاں پہ آئیں گے 2 اور 3 ملٹی پلی ہوں گے 2 ملٹی پلی بائی 3 تو یہ آپ پاس آجائے گا جو اس کا ہمارے پاس کیا آگیا ہے کیوب روٹ آگیا ہے اس فریکشن کا اوکی تو اس طرح آپ نے اس کو سال کرنا ہے موو آن کرتے ہیں نیکس پارٹ کے اوپر جو کہ ہمیں یہاں پر گیون ہے یہاں پہ ہے 35 937 تو اس کو بھی آپ نے اگین بیسے ہی سال کرنا ہے فائن آپ نے اس کا کیوب روٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور کیوب روٹ کو لکھنے کا وے پہلے جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے وہ ہمارے پاس ہے کیوب روٹ آف بے نمبر 35 937 آکے اب اس کو فیکٹرائز کریں گے سمپل ہمارے پاس اس 937 اب یہ نمبر جو ہمارے پاس ہے اس کو آپ نے پہلے چیک کرنا ہے کہ یہ کس پہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو جہاں پہ آپ نے کوئی روٹ اپلائے کرنے ہے تو یہ ڈیوائیڈ نہیں ہوگا چیک کرتے ہیں 3 پہ 5 پلس 3 کیا آتا ہے 8 9 7 پلس 3 اور لاز پہ 7 27 یہ نمبر 3 پہ ڈیوائیڈ ہوگا کیوں ہوگا ہمیں چلا پتہ کس طرح سے یہ آپ نے ان تمام بیجٹ کو ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنے سے کیا آتا ہے یہاں پہ 27 آتا ہے تو ان سب کا سب اگر 3 کے ٹیبل میں آتا ہے اگر 3 پہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو یہ نمبر جو ہمارے پاس ہے یہ 3 پہ ڈیوائیڈ ہوگا ٹھیک ہے آکی اب آپ کے پاس 3 پہ اس کو آپ پہ ڈیوائیڈ کریں گے یہاں پہ 3 آپ لکھیں 3 1 2 2 29 بن گے 3 9 27 ٹھیک ہے 2 2 23 بن گے 2 3 گا 3 3 9 2 بچے 19 2 بچے تو یہ بنا 29 تو 3 9 27 2 بچے 27 3 9 3 3 3 3 اس کو آپ پھر 3 پہ کریں 3 1 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 رول تو یہ نمبر 1 3 4 4 8 تو یہ 3 پہ نہیں ہوتا تو اس کو آپ پہلے چیک کریں کہ یہ نمبر 13 پہ آئے گا چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے نہیں 13 پہ نہیں ہوگا اس کے علاوہ اس کو آپ چیک کریں 1 3 تو یہ نمبر جو آپ کا ہے یہاں پر اس کو مزید آپ 11 پہ کریں گے ٹھیک ٹھیک ہے ایک بنائے 3 کا 3 پہ تو یہاں پہ آپ سیمپل لکھیں کیوب روٹ آف 3 ریز روپار 3 انٹو 11 ریز روپار 3 ٹھیک ہے اب ان کی آپ سیپرٹ کر دیں کیوب روٹ کو یہاں پر 11 کا آپ کے پاس الگ سی آئے گا کیوب روٹ کٹنگ کر دیں کیوب کیوب روٹ کے ساتھ تو یہ آئے گا سیمپل 11 انٹو 3 33 تو یہ اس کا ہمارے پاس تھا فائنل آنسر اس طرح آپ نے اس نمبر کو کیا کرنا تھا فیکٹ رائز کرنا تھا موو آن کرتے ہیں اس کے جو نیکس ہمارے پاس پارٹ ہے 3 3 7 5 اس کو آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے آگین آپ ریفائنڈ کرنا ہے کیوب روٹ آف 3375 اس کو فیکٹ رائز کریں سیمپل آب تو اس کو آپ ڈیوائیڈ کریں گے 5 کے ساتھ ٹھیک ہے سٹارٹ پہ ہی 5 6 5 7 5 5 5 پہ پھر کریں گے تو یہ آئے گا 5 1 5 3 5 5 5 5 آگین آپ اس کو 5 پہ کریں گے 5 2 10 5 اس کے بعد آئے گا 7 20 35 ٹھیک ہے آپ نے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے 3 پہ 3 9 3 3 3 3 1 2 3 3 5 3 3 3 فیفٹین تو فیفٹین کا اگر آپ کیوب لیں گے تو ہمارے پاس وہ کیا آئے گا تھری تھاؤزن تھری ہنڈرڈ سیونٹی فائیو یا آپ اس کا کیوب روڑ لیں گے تو وہ کیا آئے گا وہ فیفٹین آئے گا تو اس طرح بیٹا آپ نے کوسن نمبر تھری اور فور کو اس ویڈیو کی اندر انڈرسینڈ کیا آپ نے تمام کی تمام تھی کوسنز ہے وہ بریفلی آپ کو سمجھ آگے ہوں گے اللہ حافظ موسیقی